آپ کا امتحان بچوں آج ہے آپ کا امتحان چلو دیکھیں کون دے گا جواب پیارے بچوں آر کر جمنتی چاکے ناظرین آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدی کرتے ہیں ہمارے پیارے سے پرگرام آپ کا امتحان میں اس میں ہمارے ساتھ دو ٹیم میں ہوا کرتی ہیں ٹیم مکی اور ٹیم مدنی انشاءاللہ ان سب سے تعریف بھی لیں گے اور پھر کلام کی طرح بھی بڑھیں گے مگر اس سے پہلے درود پاک کی فضیلے سنتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھوہر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر دست رحمتیں نازل فرماتا گئے یہ ٹیم مکی سے تعریف شروع کرتے ہیں اسلام وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ کے نام کیا ہے؟ محمد سعید رضا تاریح جی سعید بے کیسے ہم؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کلی حال آپ کیسے ہیں؟ الحمدلہ رب العالمین اللہ کلی حال اسلام وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ کے نام کیا ہے؟ محمد عدیل رضا تاریح ماشاءاللہ عدیل بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کلی حال ماشاءاللہ عدیل بھائی اور سعید بے ہمارے ساتھ ٹیم مکی میں ہیں اور ٹیم مدنی میں ہمارے ساتھ کون ہیں؟ ان سے بھی انشاءاللہ تعرف لیں گے اسلام وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ کے نام کیا ہے؟ محمد مزوان تاریح کیسے آپ؟ علم ذرہ بلکل ٹھیک آپ کا نام کیا ہے؟ سید شایان علی گرمیدی ماشاءاللہ شایان بھئی اور مزوان میں ہمارے ازاں ٹیم مدنی میں ہیں اب بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام گئے لفظوں کی توڑ جوڑ آپ کا امتحان آپ کا امتحان پیارے بچے اور کرچ مدنی چاہیں گے ناظرین اس میں حددہ کچھ ہوئے کہ ٹیم مکی اور ٹیم مدنی آپ کو میں انشاءاللہ چار چار ورز دوں گا یہاں پہ ٹیم مکی اور ٹیم مدنی کچھ ہوگا یوں کہ آپ کو اسکرین پہ ایک ورڈ دکھے گا اس کی سپیلنگ آگے پیچھے ہوگی آپ نے ٹین سیکنڈز کے اندر اس کی سپیلنگ کو صحیح کرنا ہوگا اور جو یہاں پہ میرے پاس ورڈ لکھاو ہے آپ نے اس تک پہنچنا ہوگا چلنے ریڈی ہیں آپ؟ آپ ریڈی ہیں؟ جی چلنے پہلے دکھاتے ہیں ٹیم مکی کے لئے ورڈز جی آپ کا ورڈ آگیا ہے اور ٹائم شروع ہوتا ہے چلو دیکھے کون دیڈا جواب مومن جی کنفرم ہے آپ؟ جی انہوں نے جواب دیا مومن اب دیکھتے ہیں کہ ان کا جواب درست ہے یا نہیں جی دکھائیے جی مومن اور ان کا جواب درست ہے سبحانہ چلنے ابھی آپ سے اگلا ورڈ بھی ہے جی ان کے اگلا ورڈ دکھائیے جی آپ کے لئے ورڈ آ چکا ہے جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سلام جی انہوں نے کہا سلام سوچ لیں جی وقت ہے آپ کے واس تین سیکنڈز وجھے ہیں آپ کے واس نہیں جی سلام Ochay جی جی انہوں نے جواب دیا ہے سلام اب دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے یا نہیں جی دکھائیے جی سلام اور ان کا جواب درست ہے جی دکھائیے ان کے لئے نیکس ورڈ انام انام جی یہی ہے جی سوچ لیں جی چلے دکھاتے ہیں یہ درست ورڈ کیا ہے یہ ورڈتا آمین اور آپ نے کہا انام یعنی کہ آپ کا جواب غلط ہو گیا چلے دکھاتے ہیں اب ان کے لئے آخری ورڈ بھی دکھاتے ہیں نکیر نکیر ہے جی یہ کہہ رہے ہیں نکیر اب آپ سے پچھلی بار کی طرح دوبارہ کلتی نہ ہو جائے سوچ لیں ورڈ یہی ہے جی لوگ سوچ لیں جی یہی جواب دے رہے ہیں چلے دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے یا نکیر جی نکیر اور ان کا جواب درست رہے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے ابھی دکھ ان کو ہم نے چار ورڈ دکھائیں اور انہوں نے ہوئے تین کے درو جواب دیئے ایک میں ان سے گلتی ہو گئی اب ٹیم مدینی کو آگے بڑھنے کے لئے چاروں کے جواب دینے ہوں گا آپ ریڈی ہیں جی چلے دکھاتے ہیں ٹیم مدینی کے لئے ورڈ دیکھائیے ان کے لئے ٹین سیکٹس کا ہی ٹائمر ہوگا آپ شروع کرتے ہیں اب فائیو فور تری ٹو ورڈ اور آپ کا ٹائم ہو گیا ہے اب اب دکھاتے ہیں کہ یہ ورڈ کیا تھا جی اکل اور اگر آپ اس کو اُلڈی طرف تے وڑھتے تو آپ کا جواب درست ہو جا تھا چلے کوئی مسئلہ نہیں آگے بہت سارے اور بھی سیگمنٹ سے ہیں یہ تو شروع کا پیرا سیگمنٹ ہے اور چلے آپ اگلا ورڈ بھی دیکھ لیا ہم ٹین سیکنڈ کا ٹائمر ان کے لئے دوبارہ شروع کیا جائیں جی غازی جی انہوں نے کہا غازی اب دیکھتے ہیں صحیح ورڈ کیا ہے جی غازی اور ان کا جواب ترست ہے آمین جی بڑھتے ہیں اگلے ورڈ کی جانے ٹین سیکنڈ کا ٹائمر شروع کریں آمین آمین سوچ نہیں آپ گئے فائیو سیکنڈ ہیں ٹین سیکنڈ کا ٹائمر شروع کریں ٹین آمین انہوں نے جواب دیا آمین اب دیکھتے ہیں یہ صحیح ورڈ ہے یا نہیں جی آمین اور ان کا جواب ترستے گا ہے جی اگلا ورڈ اور آخری ورڈ آمین 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 نعم ٹیم مجینین ہیں دو کے ماشاءاللہ چلے ہم بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کے نام کہ ہے صحیح غلط آپ کا امتحان آپ کا امتحان یہ سیگمنٹ ہے صحیح غلط اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ ہوگا کہ میں آپ کی جملہ پتاؤں گا آپ نے جتنا جلدی ہوگا کہ آپ نے سوچ کے اس کا جواب دینا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کہنے آپ نے بتانے صحیح ہے یا غلط اور اگر غلط ہوا جیسا آپ کا جواب غلط ہوا یا وہ جواب ہی غلط ہوا پہ انشاءاللہ اس کا دلس آنسر گیا یا میں انشاءاللہ بتا دوں گا ٹھیک شروع کرنا چلے اور ہوگا کچھ یوں کہ ایک ٹیم مکی سے ہوگا ایک ٹیم مدنی سے ہوگا چلے شروع کرتے ہیں وضوح میں تین باز شہرہ دونا سنت ہے صحیح ہے غلط صحیح جی نو نے جواب دیا صحیح اور ان کا جواب دلس ہے آمین جی ٹیم مدنی آپ سے جملہ یہ ہے کہ بتائیے وضوح کے تین فرض ہیں صحیح یا غلط 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 اور ان کا جواب درست ہے چہرہ دونا دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا چوتھائی سر کا مسا کرنا اور دونوں پاؤں ٹکھنوں سمیت دھونا چاہرے اب آپ سے ہے کہ اللہم امہ انی اسئلوگا میں فضلک مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا گئے صحیح یا غلط غلط انہوں نے جواب دیا غلط اور ان کا جواب درست ہے صحیح مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اللہم مفتح لی ابواب رحمتک چاہرہ اب بتائیے کہ موبائل کو عربی میں جوال کہتے ہیں صحیح یا غلط 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 صحیح صحیح کیا ہے کہ صحیح یا غلط صحیح 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 کہنا آپ جی صحیح اور ان کا جواب درست دے گئے صحیح اگلا سوال ٹیم مکی سے پیار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے دعا جان کا نام حضرت عبد المطلب ہے صحیح یا غلط صحیح صحیح اور آپ سے اس بار قلتی نہیں ہوئے آپ کا جواب درست دے گئے صحیح اگلا سوال نماز شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں غلط غلط صحیح 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 یا غلط صحیح کیونکہ سب سے پہلے سنہ پڑھتے ہیں پہلا بتا دیں صحیح یا غلط 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 جی انہوں نے جواب دیا غلط اور ان سے اس پار غلطی نہیں ہوئی کیونکہ یہی درست جواب دیا کیونکہ نماز سب سے پہلے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر پڑھتے ہیں کیونکہ نماز سٹارٹی تب ہوتی ہے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ان کا جواب درست ہے اگلا جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام انجیل ہے صحیح یا غلط غلط جی غلط اور ان کا جواب درست ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام طوری شریف ہے جنہیں اگلا سوال حضرت اسمائل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں صحیح یا غلط صحیح 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 اور ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ جی اگلا جملہ ٹی مکی کے لیے جانی محبوم و محب میں نہیں تیرا میرا یہ شیر امیرہ نے سنت کا کہے صحیح یا غلط غلط صحیح غلط یا صحیح غلط غلط جی آپ دنہا آپس میں مشورہ کر لیں پر جواب چلو دیکھیں کون دیدہ جواب غلط غلط انہوں نے جواب دیا غلط اور انہوں نے بلکل صحیح فیصلہ کیا کیونکہ یہ شیر آلہ حضرت رحمت اللہ کی طالعہ لکھا ہے اور ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ جی اگلا سوال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہشن ولادت بارہ رب العبور کے دن منایا جاتا ہے صحیح یا غلط صحیح صحیح اور ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں میں میں نے دس جملے صحیح یا غلط کے حساب سے کہے کہ صحیح ہے یا غلط اور دس کے دس کے جواب درست ہوئے ماشاء اللہ ٹیم مکی نے پانچ کے جواب دیا اور ٹیم مریلین نے پانچ کے جواب دیا ماشاء اللہ ابھی تک ٹیم مکی آگے ہیں چینے دیکھتے ہیں انگلے سیگمنٹ میں کیا صورتہ آ جاتی ہے چینے بڑھتے ہیں تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ گنام گئے کہانی پیارے بچوں اور ٹیم مرنی چینے ناظرین اب سیگمنٹ ہمارا کہانی اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ نے کہانی کو گور سے سننا ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد آپ سے کہانی سے ریلیٹڈ سوالات کی جائیں گے پیارے بچوں اور ٹیم مرنی چینے ناظرین اس سے پہلے ایک بات بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے یوٹیوب چینل اوفیشل یوٹیوب چینل ٹیم مرنی چینے نام سے موجود ہے آپ جائے اسے سبسٹرائب کیجئے اب بڑھتے ہیں کہانی کی جانب پیارے بچوں ایک دن پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرماتے اور ایک دم آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر میرے مہباب قربان ہو جائے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکرانے کے کیا وجہ ہے تو پیار آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دو امتی اللہ پاک کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل گڑ جائیں گے اور ان میں سے ایک یہ عرض کرے گا یا اللہ پاک اس شخص سے میرا انصاف دلا جس نے دنیا میں مجھ پر ظلم کیا تھا تو اللہ پاک انصاف مانگنے والے اس شخص سے فرمائے گا اب وہ بیچارہ کیا کرے جس سے تم انصاف مانگ رہے ہو کیونکہ اس کے پاس تو کوئی نیکی بھی نہیں ہے تو وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا تھا وہ ارز کرے گا پھر اے اللہ پاک میرے گناہ اس کے ذمہ دال دے پیارے بچوں اتنا فرمانے کے بعد پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے اور پھر ارشاد فرمایا وہ قیامت کے دن بہت اہم ہوگا کیونکہ قیامت کے دن ہر ایک کو اس بات کی ضرورت ہوگی کہ اس کے گناہوں کا بوجھ ہلکہ ہو جائے اس کے بعد اللہ پاک اس مظلوم شخص سے فرمائے گا دیکھ تیرے سامنے کیا گئے وہ ارز کرے گا یا اللہ پاک میں اپنے سامنے سونے سے بنے گئے شہر اور محل دیکھ رہا ہوں جن کو موتیوں سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے وہ مظلوم شخص ارز کرے گا یا اللہ پاک یہ شہر اور بہترین محل کسی نبی یا صدیق یا شہید کے لیے ہے تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا یہ شہر اور محل اس کے لیے ہے جو ان کی قیمت ادا کرے مظلوم شخص ارز کرے گا یا اللہ پاک ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تم ادا کر سکتے ہو تو وہ کہے گا کس طرح پیارے بچے آپ جو بات آگے آنے والی ہے اس بات کو توجہ سے سنیے گا تو اللہ پاک فرمائے گا اس طرح کہ تم اپنے بھائی کو جس نے تم پر ظلم کیا تھا اس کے حقوق معاف کر دو یعنی جو تقریف یا دخ اس نے تمہیں بوجھایا ہے تو اسے معاف کر دو یہ سننے کے بعد وہ مسلم شخص کہے گا یا اللہ پاک میں نے سارے حقوق معاف کی ہے تو اللہ پاک فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں چلے جاؤ پیارے بچوں دیکھا آپ نے کہ اپنے مسلمان بھائی کو معاف کرنے کا ثواب کتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ ہم میں سے کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا اس لئے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف بھی کرنا چاہیے اور دوسروں کو تکلیف دینے سے بچنا بھی چاہیے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین چاہنے آپ نے کہانی تو گھر سے سنی ہوگی کیونکہ آگے آپ سے سوالات ہونے والے ہیں چلے ایک سوال ٹی مکی سے ہوگا ایک سوال ٹی مدینش ہوگا کہانی سے ریلیٹڈ سوالات ٹی مکی سے شروع کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکرانی کی وجہ پوچھنے والے صحابی کون تھے مسلمانوں کے دوسرے غلیوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جواب ان کا درست ہے سبحانہ چیٹی مدینی آپ سے سوال ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے امتیوں کا واقعہ سنایا دو امتیوں کا واقعہ سنایا جی دو امتیوں کا واقعہ سنایا اور جواب ان کا درست ہے سبحانہ ان دو امتیوں کا کیا معاملہ تھا ایک مظلوم تھا ایک ظالم تھا جی ان میں سے ایک نے دوسرے پر ظلم کیا تھا یہ تھا اور ان کے بتانے کا کچھ خواستہ بھی یہ ہی بنتا ہے تو ان کا جواب درست مان لیتے ہیں سبحانہ جی اگلا سوال انصاف مانگنے پر اللہ پاک نے مظلوم شخص سے کیا فرمایا انصاف مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے یہ فرمایا کہ ظالم شخص کے پاس تو دینے کے لیے نیکیاں بھی نہیں ہیں تو وہ کیا کریں اب وہ بچارے کیا کریں کہ اس کے پاس تو کوئی نیکی بھی نہیں ہے یہ فرمایا تھا اور ان کے بتانے کا خلاصہ بھی کچھ ہوئے ہیں تو ان کا جواب درست مان لیتے ہیں مان لیتے ہیں یہ اگلا سوال جی انٹی مکی کون سی بات کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے جب مظلوم نے ظالم سے نساب مانگا جی آپ نے یہ جواب دیا کہ جب مظلوم نے ظالم سے نساب مانگا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا درست جواب کیا ہے جب مظلوم شخص نے کہا پھر اے اللہ پاک میرے گناہ اس کے ذمہ ڈال دے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے بعد رونے لگے اور آپ سے غلط ہی ہوئی چاہے ہیں لیکس کوشن ٹیم مدنی سے بوچھتا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک کو کس بات کی فکر ہوگی کہ ان کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے جی ہاں کہ ان کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور ان کا جواب درست ہے ہاں اگلا سوال ٹیم مکی آپ سے کہ جنت کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد اس شکس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا عرض کی میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیا کیا عرض کی میں اس کی قیمت کہاں سے تک یہ بھی نہیں تھی چلے میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں کہ یہ شہر اور بہترین محل کسی نبی یا صدیق یا شہید کی رہے ہیں یہ عرض کی تھی یہ سوال کیا تھا کہ یہ کس کے لیے ہیں تو پیارے بچے نبی صدیق یا شہید اللہ پاک کے یہاں مختلف لیولز ہیں سب سے بڑا لیول نبیوں کا اور رسول کا ہوتا ہے جنرین ٹیم مدینی آپ سے سوال جائے کہ بتائیے وہ جنتی شہر کس چیز سے بنا ہوا تھا سونے سے بنا تھا اور موتیوں سے ڈیکوریٹ ہوا تھا جی سونے سے بنا ہوا تھا اور موتیوں سے ڈیکوریٹ ہوا ہوا تھا جواب ان کا درست ہے سب سے ماشاءاللہ جی ٹیم مکی آپ سے سوال جائے کہ بتائیے اللہ پاک نے کس بات پر اسے وہ جنتی شہر اور محل عطا فرمایا اس نے اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دیا جی اپنے بھائی کو معاف کرنے پر جواب ان کا درست ہے سب سے جی ٹیم مدینی آپ سے آخری سوال اپنے بھائی کو معاف کرنے پر اللہ پاک نے اس مظلوم شخص سے کیا فرمایا اپنے بھائی کے معاف کرنے پر اللہ تعالی نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور اسے جنت میں لے جاؤ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں چلے جاؤ اور یہی فرمایا تھا جواب ان کا درست ہے سب سے ماشاءاللہ پیارے بچے اور کرس مدینی شہر کے ناظرین یہاں پر تو کہانی کچھ گوھر سے سنی گئی تھی اور انہوں نے سوالات کی جوابات بھی دیئے ٹیم مکی سے کچھ گلدیاں ہوئیں مگر ٹیم مدینی ازبار آگے رہی چلے پیارے بچے اور کرس مدینی شہر کے ناظرین شاہر کے سیگمنٹ کہانی اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب چوتھے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کے نام گئے قسمت آزمائے پیارے بچے اور کرس مدینی شہر کے ناظرین یہ ہے ہمارا سیگمنٹ قسمت آزمائے اس میں ہوگا کچھ یوں کہ یہاں پہ میرے ساتھ ایڈ باکسز بھی ہیں آپ نے اس سمیسے کوئی بھی ایک باکس سیلیکٹ کرنا ہوگا اور اس باکس میں جو چیز موجود ہوگی میں اس کے بارے میں آپ کو تین ہنٹس دے سکتا ہوں اور آپ جتنی کم ہنٹس میں پہنچتے ہیں تو اتنی آپ کے جیتنے کے چانسز بڑھیں گے ریڈی آپ لوگ جی چانے ٹیم مکی نمبر سیلیکٹ کریں ون انہوں نے بولا کہ ون چانے اس کے پہلے ہنٹ یہ ہے کہ ہماری حفاظت کرنے والی ایک چیز ہے ہماری حفاظت کرنے والی ایک چیز ہے دوسری دوسری ہنٹ کیونکہ اس سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں چانے دوسری ہنٹ یہ ہے کہ اس میں دعائیں وغیرہ لکھی جاتی ہیں تعویز بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں شوچ لیں تعویز تعویز جی توق کر دوں جی بول دوں جی پہلا باکس انہوں نے سارک کیا تھا پہلا باکس کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے ہم پہلی ہے سنانی ایک کہانی ہے کیا کیا ہے جی یہ ہے تعویز اور ان کا جواب بلکل دلستگا ہے سبحان اللہ آشاء اللہ جی چانے ٹیم مدنی اب آپ سارک کیجئے آپ کا امتحان پائیو نمبر پائیو ہم امیر علی زندت محمد علیاز عطار قادری کی ایک کتاب جو ایک اسلامی مہینے کے نام پر ہے ایک اور ہنڈ ایک اور ہنڈو جائے لیں یہ آپ کی آخری ہنڈ ہے اس میں اعتقاف کا بھی بیان ہے یہ بتائیں کہ روزے کس مہینے میں رکھے جاتا ہے رمضان اعتقاف کس مہینے میں کیا جاتا ہے رمضان یہ کتاب اسلامی مہینے کے نام پر ہے اب دو ہنڈز بھی یہ ہیں تو پھر آپ سوچیں کچھ رمضان ایک رمضان ہے پھر حمیدہ علی سندو کی کتابوں میں کچھ اور نام بھی آتا ہے ایک تیم مکی والے پوچھے جی چاہے نے یہ تو پہنچ گیا آپ نہیں پہنچ با ہے چاہے نے تیم مکی والے پتا دیں فیضان رمضان جی فیضان رمضان یہ امیدہ سنت دامت برکاتہ ملہر کی ایک کتاب ہے آپ نے جواب تو نہیں دیا مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تھا کیا آج آج نہیں پہلی ہے سنانی ایک کہانی ہے جی فیضان رمضان یہ امیدہ سنت دامت برکاتہ ملہر کی ایک کتاب کا نام ہے اور آپ سے غلطی ہو گئی آپ اس سوال کا جواب نہیں دے پائے اب ٹیم مکی کی دوبارہ باری آئی ہے اور ٹیم اکی نمبر سیلیکٹ کیجئے نمبر فور سندھ کے ایک مشہور بزرگ ہیں بچو آج ہے آتر کا امتحان ایک اور ہنٹ ایک اور ہنٹ ان کا مزار سیہون شریف میں ہے حضرت لال شہباز کلندر جی آپ نے جواب دیا حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ کی طالعہ لے سوچ لیں جی تیسری ہنٹ بھی لے سکتے آپ نہیں چلیں یہ نہیں لے رہے تیسری ہنٹ چل کھل گئے جی چلیں یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے صحیح جواب دیا ہے یا غلط جی حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ کی طالعہ لے اور ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ جی اگلا نمبر سلیک کیجئے نمبر سکس آپ نے سلیک کیا نمبر سکس ایک ایسی خوبصورت جگہ جس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے جنت ابھی آپ نے پہلی ہنٹ لیے سوچ لیں دوسری ہنٹ بھی ہو سکتی ہے کی زندگی کا پہلا رسالہ ہے فرزانِ آلہ حضرت سوچ لیں یہی ہے سوچ لیں لک کر دوں کوئی ہنٹ لیے نہ چاہیں گے ہو سکتا آپ کا جواب غلط بھی ہو صحیح انہوں نے جواب دیا تھا فرزانِ آلہ حضرت اور یہاں پہ تذکرہ امام احمد رضا خان اگر آپ ایک اور ہنٹ لیتے ہیں تو ہو سکتا تھا آپ پہنچ جائیں مگر آپ سے غلطی ہو گئی چاہنے اب ٹیم مدنی آپ سیلیکھ کیجئے نمبر ٹو چار خلفائے راشدین میں سے ایک صحابی ہیں ہنٹ چاہنے ان کی قبر مبارک جنت المقی میں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اتعلان ہے ہو سکتا کہ یہ جواب غلط ہو اگر آپ ابھی بھی کنفیوز ہیں تو آپ تیسری ہنٹ لے لیں مجھے چتنی امید آپ تیسری ہنٹ میں بہنچ جائیں گے تیسری ہنٹ دے دیں جی تیسری ہنٹ یہ ہے کہ وہ بہت امیر صحابی تھے حضرت عمر رضی اللہ اتعلان ہے حضرت عمر رضی اللہ اتعلان میں نے پہنی ہنٹ یہ دی دی کہ چار خلفائے راشدین میں سے ایک صحابی ہیں دوسری ہنٹ یہ دی 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 کہ ان کی قبر جنت البقی میں ہے اور تیسری ہنٹ یہ ہے کہ وہ بہت امیر صحابی تھے جی سوچ لیں آپ جواب فائنل کریں گے مجھے دیتے ہیں حضرت عثمان غنی آپ نے جواب دیا حضرت عثمان غنی پہلے آپ نے جواب دیا تھا حضرت ابو بکر صدیق اس کے بعد آپ نے جواب دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اس کے بعد آپ نے جواب دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ ان تینوں میں سے مجھے ایک فائنل بتائیں حضرت عثمان غنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے یہ جواب دیا ہے اب چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ جواب درست ہے یا نہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اور یہ جواب درست ہے سبحان اللہ ٹیم مدنی یا کوئی بھی ٹیم آتی ہمارے پاس تو ان سب کو سمجھانے کے لئے ایک بات یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا نام لیں تو آپ ان کے ساتھ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ انہو لگایا کریں چاہے لیں اب دو باکسز باقی ہیں ٹیم مکی آپ سیلیک کیجئے نمبر سیون چاہے لیں نمبر سیون آپ نے سیلیک کیا ایک ایسی پرسنیلیٹی جو ہم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے ماں ماں گھرگ میں اور بھی فرد ہوتے ہیں جیسے ابو بھائی بہن وغیرہ ماں 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 جی دوسری اند بھی لے لیں ڈاؤٹ کے لیے رجا تھوڑی کنفیوجن تو ہوتی ہے گھر والے ہوئے نہیں ماں چلنہ آپ کے جواب دیکھتے ہیں کہ درست ہے یا نہیں اور انہوں نے جواب دیا تھا ماں اور ان کا جواب درست ہے چلنہ اب ٹیم مدین آخری باکسی واقع ہے نمبر تھری تو اس کے حوالے سے آپ کو ہنس دیتا ہوں ایک ایسی عادت جو سامنے والے کا دل جیت لتی ہے دوسری ہند دی دے گا جی دوسری ہند وہ پیاری عادت سنت بھی ہے آپ کا امتحاد آپ تیسری ہند لینا چاہتے ہیں یا ہم باکس کھول دیں کیونکہ مختلف چیزیں ہیں تیسری ہند میں آپ کا ڈاؤٹ پورا کلیر ہو جائے گا مجھے یہ لگتا ہے دے دی دے پھر تیسری ہند بھی دے دوں چاہتے ہیں اس سنت کا دارلک ہمارے ہوتوں سے بھی ہے بات کرنے کا انداز بات کرنے کا انداز سوچ لیں جی سوچ لیں آپ پاکس کھول دیں جی کھول دیں چاہتے ہیں انہوں نے جواب دیا بات کرنے کا انداز جی یہاں پہ میرے باستہ مسکرانہ اور دوسری ہند پہ مسئلہ آپ پہنچ گیتے ہیں تقریب قریب ہی جائے مگر تیسری ہند پہ آپ اور زیادہ کنفیوز ہو گئے چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں پیارے بچے اور گٹس مہدی شاکی ناظرین سیگمنٹ شامل کیا قسمت آزمائی ہے پیارے بچے اور گٹس مہدی شاکی ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام آپ کا امتحان کا وقت اقتدام تک پہنچا ملیں گا آپ سے اپنے نیکس اپیسوڈ میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے ہمیں دیجئے ازازت صلو علیہ العبیر صلو اللہ ملیں گا آپ کا امتحان آپ کا امتحان بچوں آج ہے آپ کا امتحان چلو دیکھیں کون دے گا جواب بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا آ گیا